السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نوم کی دوسری غزل جسے مرزا محمد رفی صودہ نے لکھا ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوں گے ہمارے ویڈیو اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں مرزا محمد رفی صودہ میر تقی میر اردو کے عظیمت مرتبہ شاعر ہے ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا ہمارے زمانے میں شاعر کتنے ہیں اس کے جواب نے میر نے شاعروں کی تعداد پہنے تین بتائی تھی اس سخت انتخاب میں صودہ بھی شامل تھے جان پہچان مرزا محمد رفی صودہ سترہ سو تیرہ عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے شاہ حاتم ان کے استاد تھے جو انہیں فخر سے پہلوانے سخن کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے مرزا محمد رفی صودہ کو پہلوانے سخن بادشاہ وقت شاہ عالم آفتاب ان سے مشورہ سخن کیا کرتے تھے صودہ نے غزل خصیدہ مسنوی حجو اور شہر آشوب وغیرہ اصناف میں طبعہ آزمائی کی زور بیان شوقت الفاظ اور لہجے کی بلند آہنگی ان کے کرام کی خصوصیات ہیں سترہ سے کاسی عیسوی میں لکھنا میں صودہ کا انتخال ہوا چلے پہلے پڑھتے ہیں اور پڑھ کر سمجھتے ہیں اس غزل کو گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور خدم دیکھتے ہیں نہ دیکھا جو کچھ جام جم نے اپنے سو ایک خطرہ مائے میں ہم دیکھتے ہیں غرز کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں حبابِ لبے جو ہے اے باغ باہم چمن کو تیرے کوئی اک دم دیکھتے ہیں خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوی جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوں سے جو نامہ اسے کر رخم دیکھتے ہیں مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں چلے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اسے غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے گدہ فقیر دست ہاتھ جم جمشید بادشاہ یہ بہت ہی ایران کا مشہور بادشاہ تھا جہاں میں جمشیدی بہت ہی زیادہ مشہور ہے دیر یعنی مندر بودخانہ حرم یعنی مسجد حباب یعنی بلبلہ لبے جو نہر کا کنارہ رخم کرنا لکھنا مگر شاید رنجیدہ خاطر بہت زیادہ ناراض ہونا اب دیکھیں یہ جو نظم ہے اس میں سنت تلمی کا بھی استعمال کیا گیا ہے چلے شروعات کرتے ہیں گدہ دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور خدم دیکھتے ہیں انہیں جو فقیر ہیں وہ اکثر امیروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ان سے اہل کرم کیوں طرف دیکھتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کونسی چیز کی فرمائشوں کی لاج رکھیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے فقیر ہیں اور اس کے کرم کے منتظر ہیں ہم اپنا ہی دم اور خدم دیکھتے ہیں شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے دم اور اپنے خدم پر احتیاج رکھنا چاہیے بہت احتیاج سے کام کرنا چاہیے نہ دیکھا جو کچھ جام میں جام میں جمنے اپنے سو ایک خطر ہے میں میں ہم دیکھتے ہیں یہ جام جمشیدی کا شعر ہے جام جمشیدی یہ جو بادشاہ تھا ایران کا جمشید اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے اور یہ سنت تلمی کا شعر ہے غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب تماشاہ دیر و حرم دیکھتے ہیں اس شعر میں شاعر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کفر سے اور دین سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ تو ایک تماشا دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکے دار ہیں چاہے وہ مندر کے پجاری ہو یا پھر دوسرے لوگ ہو وہ کس طریقے سے بڑھ سر پیکار ہیں لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو لڑا رہے ہیں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور باغبان کی طرف نظر کا دوڑا کر دیکھتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے پانی کی طلب ہوتی ہے اپنے باغ کو سہراب کرنے کی اور اسی طریقے سے ہم اس دنیا کو چمن کو دیکھتے ہیں یعنی اس دنیا کو جو اللہ سبحانہ تعالی نے بنائی ہے چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ خدا دشمنوں کو ایسی بات نہ دکھائے ایسا دن نہ دکھائے انہوں نے اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے شعر یہاں پر اپنے تکلیفوں کا ذکر کرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے کہ اس کے دوستوں کو اس قسم کی کوئی تکلیفیں نہ برداشت کرنی پڑے مٹا جائے ہیں حرف و حرف آنسووں سے جو نامہ اسے کا رخم دیکھتے ہیں شعر اس نظم میں بیان کرتا ہے کہ اس کا جو کچھ بھی اس نے اپنے نامہ بر کے طور پر اپنے خط میں جو کچھ لکھا تھا رخم کیا تھا وہ حرف حرف اس کے دکھوں کے آنسووں کی وجہ سے مٹا جا رہا ہے مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سعودہ اسے تیرے کچھے میں کم دیکھتے ہیں یہاں پر شاعر مرزا محمد رفی سعودہ فرماتے ہیں کہ وہ رنجیدہ خاطر ہے بہت زیادہ اداس ہے بہت زیادہ ناراض ہے فریشان ہے اور وہ اپنے محبوب کو کچھے میں اسے تیرے کچھے میں کم دیکھتے ہیں یعنی اپنے کچھے میں اپنے محبوب کو بہت ہی کم دیکھتے ہیں بہت ہی انہیں کم نظر آتا ہے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ